بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیٹا اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چاہیوں کہ جتنا کوسٹن میں ہائی لائٹ کروں گی آپ نے اتنا ہی لکھنا اور اتنا ہی یاد کرنا ہے اسے کم اور زیادہ نہیں کرنا تو پڑھنا سرو کرتے ہیں پاکستان کا محل ہے وقوع محل اور وقوع یہ دو دو ورڈ ہیں یہ دو الفاظ ہیں ان کا مطلب کیا ہے پہل تو آپ کو یہ سمجھنا جائیے محل کا بسیتا ہے کسی محل کسی جگہ کو کہیں گے کہتے ہیں نا ہم لوگ کے زیادہ محل بڑا خوبصورت ہے محل خوبصورت جگہ یا پلیس کے نام کو کہتے ہیں محل ہوتا ہے کسی جگہ کا ہونا کہ وہكون کا بسیتا ہے واقعہ ہونا کہ ایک خوبصورت پلیس یا خوبصورت جگہ کہاں واقعہ ہے اور اس کے اردگرد دوروابے کون سی چیزیں یا کون سی شہر کون سی ممالک واقع ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے پاکستان کا محلوکو تو ہم نے یہی جانا ہے کہ پاکستان کس بڑے عظم میں واقع ہے اور پاکستان کے اردگرد کون کون سے ممالک واقع ہے تو آپ کا جو question ہے وہ یہاں سے start ہوگا پاکستان دنیا کے سب سے بڑے بڑے عظم ایشیا میں واقع ہے ہمارا ملک جروبی ایشیا کے شمال بغرب اور بغرب میں واقع ہے پاکستان کے شمال میں چین ہے مشرق میں بھارت بغرب میں افغانستان اور ایان جبکہ جروب میں مہرہ عرب واقع ہے جو پاکستان کے ملک ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے عظم ایشیا میں واقع ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں سات بڑے بڑے عظم ہیں سات بڑے خشکی کے خطے ہیں جن میں سے سب سے بڑا خشکی کا خطہ ہے اس کو بڑے عظم ایشیا کہتے ہیں اور ہمارا جو ملک ہے پاکستان یہ بھی بڑے عظم ایشیا میں واقع ہے اور پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں اس میں بھارت ہے افغانستان ہے ایران ہے چین ہے اور جو چین ہے وہ پاکستان کا دوست ممالک ہے اور یہ جو بہر عرب کے بات کی گئی ہویا ہے یہ سمندر ہے جو کہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی معلومات ہو دیتی چلوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پورے پیراگراف کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے کیونکہ جب تک آپ اس کی ریڈنگ نہیں کرو گی آپ لوگ بک وک میں آپ کو بک وک میں پرابلم آئے گی ٹھیک ہے امید کرتی ہوں بچوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر کے لیے پھر دوبارہ آئیں گے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لن کرنا ہے اور لکھ کے بھی دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ملا